پچھلے کئی دنوں سے بھوک اور آٹے کی قلت کا سامنا کر رہا پاکستان سومبار کو اچانک سے اندھیرے میں ڈوب کیا صبح ساڑھے ساتھ بج کے آس پاس اسلام آباد کراچی لاہور سہیت دیش کے کئی حصوں کی بتی گل ہو گئی دیش کا آردھک سنکٹ بد سے بتر ہوتا جا رہا ہے اسے باہر نکلنا آسان نہیں ہے کیونکہ دیش موٹا بن رار جو ہے وہ چار دشنو تین چار تین ارب ڈالر تک سکڑ چکا ہے جو صرف دو ہفتے کے لیے پریابت ہے